ایزورٹ کی سٹارٹی بھی ہمیں بتایا جاتا ہے لوگ کی موت کے بعد سب انسانوں کے حاکوں میں آنسو ہی آنسو ہوتے ہیں ہی دوسری طرف گارڈز کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر مرنڈے لیاں سے جارے لگ جاتی ہے وہی علینہ میں لوگ کی بوڈی کے ساتھ تھورٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے ہمڈل تھورٹ سے بولتا ہے سر اگزٹ تھورٹ اگزٹ ہونے والا ہوتا ہے تب ہی ریڈ ہیر چلاتا ہے اور اب تھورٹ ریڈ ہیر کی طرف دیکھتا ہے وہاں پر ریڈ ہیر رو رہا ہوتا ہے اور وہ غصے سے تھورٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی لوگ کی سینہ ریڈ ہورپس پر ہاتھ رکھ کر بولتی ہے تمہاری فیلنگ سمجھتا ہوں ریڈ ہیر وہ کہتے ہیں لوگ لوگ ہی زندہ نہیں ہے تو ہمارے بھی زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور تب ہی لوگ کی سینہ بولتی ہے تھورٹ ہم لوگ کی سینہ ہیں ہم لوگ کے ساتھ ہی مرنا پسند کریں گے تھورٹ دیکھ کر ہیمڈل انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر تھورٹ بولتا ہے رہنے دو میں انہیں دیکھ لوں گا تب ہی تھورٹ کہتا ہے میں اپنے دوست لوگ کے لیے یہ ضرور کروں گا تب ہی تھورٹ اس پر اپنی بیجلی کا اٹیک کرتا ہے اور پوڑے علینا میں دور ہی دور ہو جاتی ہے دور ہٹنے کے بعد وہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے وہاں پر سالی سوچل ہی مر جاتے ہیں دوسری طرف گول برونینڈا کے ساتھ کہیں جا رہی ہوتی ہے تب گول پوچھتی ہے رینڈریز تو پڑی طریقے سے ہار گئی ہے گول کہتی ہے تو ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے پر برونینڈل بولتی ہے یہ کیسا بیاکوفو والا سوال ہے پھر ہمیں بتایا جاتا ہے لوگ کے ساتھیوں کی باڈی اور رینڈریز کی باڈی اور لوگ کی باڈی یہ ساری ٹوٹ کر اٹھ جاتی ہے اور دور برن کر ہوا میں اٹھ جاتی ہے تب برونینڈل گول کو بتاتی ہے سولز کی بیٹل ہے نہ وہ ایک بار مر گئے تو وہ مر گئے ہمیشہ کے لئے نہ ان کی سول واپس آ سکتی ہے نہ وہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے اور پھر جا کر گول کہتی ہے تم نے رینڈریز کو کھو دیا اب ہم رینڈریز کو کبھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے اور تم اتنی سکون میں کیوں ہوں برونینڈل یہ دیکھ کر گول لونے لگ جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں برونینڈل اگلے میچ کے لئے ایک بندہ سیلیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اگلے میچ میں کون سا بندہ لڑے گا ابھی برونینڈل سب سے پہلے انسان کو چونتی ہے اور تب بول کہتی ہے یہ تو اپوائل نمبر ون ہے اچانک سے شین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں پتایا جاتا ہے ہینڈل بول نہ ہوتا ہے کہ آپ سب لوگ تیار ہو راؤنڈ نمبر ٹو کے لئے تب ہی دوسری طرف سے آواز آتی ہے یہ ویکننگ یومن ہمارے سامنے بلکل ٹک نہیں پائیں گے اور دوسرا راؤنڈ بھی پہلے راؤنڈ کی طرح ہی ختم ہوگا ابھی ہینڈل بولتا ہے مینکائنڈ کی اگلی ہوپ تب ہی وہاں پر ارینہ کا گراؤنڈ کھلتا ہے اور اس میں سے ایک اس میں سے ایک بلوک نکلتا ہے جو کہ آسمان پر اڑتا ہی چلا جاتا ہے اس بلوک کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے یومن کا سیکنڈ فائٹر اور ہی دیکھ کر وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے سارے کے سارے کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں وہاں پر انٹری ہوتی ہے کافی زیادہ جانور ہوگی وہی پر سارے جانور بلوک کے آس پاس کھرے ہو جاتے ہیں تب ہی وہ یومن اوپر سے کودتا ہے جسے دیکھ کر سارے یومن اور کافی زیادہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور تب ہی ہینڈل بولتا ہے آپ کے سامنے حاضر ہے The Father of Humanity یعنی ایدم تب ہی یومن بہت زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں اور سارے لوگ چلانے لگ جاتے ہیں اب آرڈن کے قوے بولتے ہیں کہ یہی ہے پہلا انسان تب ہی وہاں پر بیٹھے ہوئے گورس بولتے ہیں یہ تو لوگ سے بھی کمزور لگ رہا ہے یہ ہمیں کیسے ہرائے ہیں تب ہی وہاں پر ہینڈل بولتا ہے ابھی ایدم کی جس کے ساتھ لڑائی ہونے والی ہے وہ جو آ رہے ہیں وہ ہے چار ہاتھوں والا اور پھر وہ گیٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے پھر وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور وہاں پر اچانک سے ہینڈل کے پاس ایک کال ہوتی ہے آتی ہے اور وہ کہتا ہے کیا کیا لاس منٹ چینج ہو گیا ہے کیا اچھا تو اب اگلا کون ہے ہینڈل کہتا ہے ہینڈل بولتا ہے کیا کیا تم نے کیا بولا کیا تم مزاق تو نہیں کر رہے ہیں اور تب ہی ہمیں وہاں پر گٹار بجنے کی آواز آتی ہے اور پورے آرینہ میں شانتی ہو جاتی ہے وہاں پر ہائلن بجاتے ہوئے وہاں پر آتا ہے ہرمیل بول بولتی ہے یہ تو ہرمیل ہے کیا یہ گارڈ کی طرف سے نیکس فائٹر ہونے والے ہیں تب ہینڈل بولتا ہے میں اپنے سیکنڈ فائٹر کو انٹرڈیوز کرتا ہوں پھر وہ ہرمیس کے اوپر اشارہ کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے نہیں ہرمیس نہیں جو ہرمیس کے پیچھے ہے ہرمیس کے پیچھے سے جوز آتا ہے یہ دیکھ کر گارڈ اور یومن سارے حیران ہو جاتے ہیں وہی پر ہرمیس گانا بجا رہا ہوتا ہے اور گانے پر جوز ڈانس کر رہا ہوتا ہے ابھی جوز ہرمیس سے بولتا ہے ملیڈی چینج کرو ابھی ہرمیس دوسری ملیڈی بجاتا ہے پھر بولتا ہے مجھے ہزاروں سال ہو چکے اس ملیڈی کو بجاتے ہوئے دیکھ کر کافی لوگ زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور ابھی بھی جوز ڈانس کر رہا ہوتا ہے اور اب وہاں پر سارے بندے گارڈ کو جی ایف او سی کر کر چیئر کرنے لگ جاتے ہیں وہی گول برونیڈا سے پوچھتی ہے تمہیں کوئی آئیڈیا ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور جوز ڈانس کرتے ہوئے لیڈ جاتا ہے پھر وہ دوبارہ اٹھتا ہے پھر وہ مسکولر ہوا ہوتا ہے جوز کھڑا ہوتا ہے تو آسمان کی طرف سارے فائر ورکس ہونے لگ جاتے ہیں وہی یومنز یہ کافی زیادہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر برونیڈا بولتی ہے میں نے اس کی امید نہیں کی تھی کہ جوز لڑے گا اسمان پر چارہ طرف فائر ورکس ہو رہے ہوتے ہیں اور جوز اپنے سٹائل پر کھڑا ہوتا ہے اور برونیڈا کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے یہی پر ہماری اپیزوڈ ختم ہو جاتی ہے